السلام علیکم وآلہ وسلم کیا مسجد کے امام جو ہر ہفتے داڑھی کو کٹتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز صحیح ہے نماز ہو جائے گا اس کے بارے میں تباہی جائے گا یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ مسجد کے امام ہر ہفتے داڑھی کٹتے ہیں کیا ان کے پیچھے نماز ہو جائے گا تو مختصر جواب یہ ہے کہ بالکل ہو جائے گا داڑھی کٹنے سے نماز کی کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ تو یہ بھی کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کہ ایک داڑھی والی کی نماز اس شخص کی نماز سے بہتر ہوتی ہے جو داڑھی نہیں کٹتا ہے بلکہ داڑھی کٹنا جانے سے اگر امام حلق بھی کرائے داڑھی صاف کرا لے تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں یعنی ایک عیشہ سخص مسئلے پر کھڑا ہو جائے جس کی داڑھی ہی نہیں یعنی اس میں چھیل رکھا تو ابھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے دراصل یہاں دو چیزیں ہیں دونوں کو الگ الگ سمجھنا بہت ضروری ہے ایک یہ ہے کہ امام کس کو منتخب کیا جائے کس کو امام کے لئے چنا جائے تو جب امام کے چناؤ کی بات ہو امام کے انتخاب کی بات ہو تو وہاں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں داڑھی کا مسئلہ کیا ہے اس کے کپڑے کا مسئلہ کیا ہے اس کی کیا عادت ہے کیا نہیں یہ ساری چیزیں وہیں پہ دیکھی جاتی ہیں تو وہاں پہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کے کسی کو ریجرٹ کیا جا سکتا ہے ویسے امامت کے لئے اصل چیز تو یہی دیکھی جاتی ہے کہ اس کی قرآن کیسی ہے قرآن اس کو کتنا یاد ہے قرآنوں کیسے پڑتا ہے دین کا علم اس کے پاس کتنا ہے یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں لیکن یہ جو چیزیں ہیں داڑھی کاٹنے کا مسئلہ کپڑے کا مسئلہ اس کی کوئی عادت تھے ان ساری چیزوں کو بھی وہاں موضوع بحث بنا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسے شخص کو امامت کے لئے منتخب نہ کیا جائے جو داڑھی کاٹتا ہے وہاں تک بات بالکل صحیح ہے تو امام کسی کو امام بنانے میں اور کوئی امام بن گیا ہے اس کی پیشے نمائی پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ دونوں باتوں کو الگ الگ سمجھنے کی کوشش کریں تو جب بات یہ آئے گی کہ کس کو امام بنایا جائے تو وہاں پر اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی کس آدمی کو امام نہ بنا کیونکہ یہ داڑھی کاٹتا ہے ایک ایسے شخص کو امام بنایا جائے جو داڑھی نہیں کاٹتا ہے وہاں تک یہ بات صحیح ہے لیکن اگر کسی مسجد کی کمیٹی نے کسی علاقے میں لوگوں نے کسی شخص کو امام بنا دیا اور وہ داڑھی کاٹتا ہے تو وہاں پر یہ سوال نہیں پیدا ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے نماز تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور یہاں پر یہ بات قطر نہیں کہی جا سکتی کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی یہ بات معلوم ہوئی چاہیے کہ یہ کہنے کے لیے کہ فلا شخص کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے یہ کہنے کے لیے سامنے والے شخص کو کافر ثابت کرنا پڑے جاؤں اس کی تکفیر کرنی پڑی گی اگر سامنے والا شخص کافر نہیں ہے کفر نہیں کرتا ہے وہ کافر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے پیچھے نماز جائز ہی نہیں ہے تو کوئی داڑھی کٹا ہے تو داڑھی کٹنے سے کوئی اسلام سے خانین ہو جائے گا داڑھی کٹنا ہے کیونے گناہ ہے کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ گناہ کا کام نہیں ہے گناہ کا کام ہے بہت بڑا گناہ ہے داڑھی رکھنا فرض ہے ضروری ہے اللہ کی نبی صلو اللہ علیہ وسلم کی یہ سننا تھے لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا حکم دے کر رکھا ہے اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ یہ واجب ہے ضروری ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اگر کوئی یہ غلطی کرتا ہے داڑی کرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پیچھے آپ نوان لیتے ہیں یہ جو دوسرا مسئلہ ہے یہ آپ سمجھے ولیکن میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ ایک شخص یہ مسئلہ پر کھڑا ہے جس کے پاس داڑی ہی نہیں اگر وہ نوان پڑھتا ہے اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی اور اگر کسی علاقے میں ایسے مندے ہی کو کچھ لوگوں نے مسلح پر کھڑا کر دیا ہے تو بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز جائز نہیں سمجھے تو یہ گناہ کا کام ہے داڑی کاٹنا داڑی شننا اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن جہاں تک اس مسئلے کی بات ہے کہ اس کے پیچھے نماز ہوگی تو اس کے پیچھے بلا شبہ نماز ہو جائے گی کیونکہ اس کی اپنی نماز ہو جائے گی اور یہ ذابطہ سمجھے جس کی اپنی نماز ہوگی تو اس کے پیچھے بھی نماز ہو جائے گی اور اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ جو داڑی کاٹتا ہے اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی تو اسے اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ پھر مقتدیوں میں بھی کوئی داڑی کاٹنے والا نکھنا ہونا چاہیے مسجد کی انتظامیہ سے کہنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مسجد میں مت آنے دو داڑی کاٹتے داڑی چھلتے تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ داڑی کاٹنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے تو پھر امام مقتدی کی تفریق کیوں امام کی نماز نہیں ہوتی تو مقتدی کی کیسے ہو جائے گی یعنی مسجد میں کیسے اس کو کھڑا رکھ کریں گے آپ سوچیں کہ یہ ایک شک جو ناپاک ہے بیوی سے مل کر آیا ہے اس کی نماز نہیں ہوگی پاک صاف نہیں اس کی نماز نہیں ہوگی اب کسی کو پتا چل جائے کہ یہ ناپاک ہے کوئی اس کو کھڑا نہیں دیکھا اس صف میں اگر داڑی کاٹنے سے نماز نہیں ہوتی ہے تو یہ مسئلہ صرف امام کے ساتھ کیوں اٹھا رہے آپ مقتدیوں کے ساتھ بھی تٹھائیے بے آپ کے باجوں میں اگر کوئی ایسے شخص کھڑا ہوگی تو داڑی کاٹا ہے تو کیوں کھڑا ہونے دیا آپ نے اس کو اس سے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں صرف بچارہ امامی ملائے بولنے کے لیے تو دیکھیں کچھ لوگوں نے یہ اپنا معمول بنا کے رکھا ہے کہ امام صاحب سے جھگڑا ہوتا ہے کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب داڑی کاٹتے ہیں حالکہ بہت سارے امام ایسے ہیں جو دس پندرہ سال سے داڑی کاٹ رہے ہیں کسی کو کوئی اوبجیشن نہیں ہے لیکن جس دن جھگڑا ہو گیا کچھ دن نظر آئے گئے امام صاحب تو داڑی کاٹ رہے ہیں تو بہرحال یہ بات درست ہے کہ داڑی نہیں کرتا چاہیے امام صاحب کو آپ سمجھائیں اس میں بھی برائی نہیں ہے مسجد کی انتظامیہ اگر کوشش کرے کہ ایسے لوگوں ہی کو امام کے لیے لائے جو داڑی نہیں کرتا ہے سب اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں لیکن اگر کسی کو منتخب کر دیا گیا مسلح پہ کھڑا کر دیا گیا اس کا ذمہ داری دے دیگی تو وہاں پہ یہ سوال پیدا کرنا دوست نہیں کہ اس کے پیشے نماز ہوگی نماز بلکل ہو جائے گی اس کے پیچھے اس کے فسک کرنے سے اور اس کے غلط کام کرنے سے یہ نہیں ہوگا کہ اس کے پیشے نماز نہیں ہوگی اور لوگ صرف داڑی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں آپ سوچیں داڑی سے بھی بڑا جرم لوگ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں اعترار نہیں ہوتا پیچھے نماز ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ایک امام سودھ کھا رہا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی کسی کو کوئی اعترار نہیں ایک امام بڑے سے بڑا حرام کام کر رہا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی ایک امام چوری کر رہا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی داڑی کے پیچھے پڑے ہیں داڑی کا اعترام بہت اچھی بات ہے اعترام کرنا چاہیے لوگوں کو تلقین کرنا چاہیے لیکن ایک اور چیز آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ داڑی رکھتی بھی اس کو حضاب نہیں سمجھنا چاہیے کچھ لوگوں کی ذہنیت ایسی بھی ہے کہ وہ داڑی رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں بس عائشہ لوگوں کی بیچ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں جو سب داڑی رکھے بھی ہیں تو دیکھی دیکھا انہوں نے بھی داڑی رکھ لیا تاکہ کوئی ٹوکن نہیں اب اس قسم کے لوگ بڑی مصیبت پیدا کرتے ہیں وہ لوگوں کے لئے جو داڑی کاٹتے ہیں خیرخواہی کے جذبے سے نہیں بلکہ ایک جذبے کے تحت کہ ہم کو تو داڑی رکھنا پڑھ رہا اور یہ شک داڑی کیوں گاٹ رہا ہے تو یہ زد چھوڑیے خیرخواہی کے ساتھ اصلائے کی اگر آپ کو کسی کی اصلائے کرنی ہے تو خیرخواہی کی نیت ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ بھلا کر رہے ہیں کوئی انتقامی جذبانی ہونا چاہیے کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو آپ کو اس سے کوئی دکھ نہیں ہے لیکن کل کو اس سے کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ نے یہ ایشو بنا لیا کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے اس سے کسی کی اصلائے ہوتی ہے یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو نماز کی طرح بلانے کا ایسے داڑی کا مسئلہ ہے کوئی انبین ہوگی کوئی بات ہوگی تو فران صاحب داڑی کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے سوال کرنے ہالے ہمارے بھائی صاحب ہیں ہم ان پر کوئی نماز نہیں کرتے ہیں میں نہیں کہتے ہیں ان کا ایسا مسئلہ میں ایک عمومی بات کہہ رہا ہوں کہ عام طور سے لوگوں کو اس طرح کے معاملات میں شکوا شکایت تب ہی ہوتی ہے جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے امام صاحب سے تو امام صاحب داڑھی کاٹیں یا نہ کاٹیں اس سے ان کی نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اور ان کی نماز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تو مقتدی حضرات کی نماز پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا آخر میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ آپ نے یہ تفصیل نہیں بتائی ہے کہ امام صاحب کی داڑھی کتنی ہے وہ کس طرح سے ہر ہفتے میں داڑھی کاٹتے ہیں ہو سکتا ہے امام صاحب کی داڑھی ایک مشت ہو اور ایک مشت کے بعد وہ کاٹ رہے ہوں تو اگر ایک مشت سے ان کی داڑھی کم ہے اور وہ کاٹ رہے ہیں تب تو اس کو ہم گلت کہہ سکتے ہیں گناہ کہہ سکتے ہیں لیکن اگر ایک مشت کے بعد امام صاحب داڑھی کاٹتے ہیں تو گرچہ ہماری نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہے درست نہیں لیکن ہم اس کو گناہ نہیں کہ سکتے ہم کسی پر فورس نہیں کہ سکتے دباؤں نہیں ڈال سکتے کیونکہ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ایک مشت کے بعد داہی کار سکتے ہیں اور اس سسلے میں صحابہ اکرام سے صحیح سنت سے ان کا عمل ثابت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ ایک مشت کے بعد داہی کارتے تھے اب ایک لمبی بحیث ہو جائے گی میں اس میں نہیں آتا میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم کی ایک جماعت کی یہ رائے ہے کہ ایک مشت کے بعد داہی کار سکتے ہیں صحابہ اکرام میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور یہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ داہی بڑھاؤ یہ صحابہ داہی کارتے تھے اس لئے اہل علم کے ایک گروہ نے یہ قول اختیار کیا ہے کہ ایک مشت کے بعد داہی کار سکتے ہیں تو اگر جس امام کی بات آپ کر رہے ہیں وہ امام صاحب اگر ایک مشت کے بعد داہی کارتے ہیں تو آپ کو تو بھی ایک حرف بولنے کا حق نہیں ہے کوئی علم آکے ان سے بحث کر سکتا ہے کوئی علم آکے اپنے دلائل لکھ کے ان سے بات کر سکتا ہے لیکن ایک عامی شخص تو زبان نہیں کھول سکتا ان کے سامنے کے تم داہی کیوں کارتے ہو یہ فتوہ ہے انہوں نے اختیار کیا ہے انہوں نے ایک موقع اختیار کیا ہے ان کے اپنی مرضی ہے اس پہ آپ جو ہے فورس نہیں کر سکتے ایک علم کو ہی جا کے سمجھا سکتا ہے لیکن ایک عام آدمی اس سے بالکل یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک عالم دین اپنے استحاد کی روشنی میں یا کسی مشتہد کی پیڑوی کرتے ہوئے اور اس کے دلائل سے اتمنان کر لینے کے بعد اس پہ عمل کر رہا ہے تو دنیا کی کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جا کے اس سے حجت کرے زبردستی اس کو فورس کرے اس پہ دباؤ ڈالے کہ تم ایسا مت کرو ایسا کسی کے لیے جائز نہیں ہے خلاصے کلام یہ کہ امام صاحب اگر داری کرتے ہیں تو ان کی نماز صحیح ہے اس لئے ان کے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کی بھی نماز صحیح ہے اس سے ان کی نماز کی کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے امید دیکھئے باتیں آپ کے لئے واضح ہو گئے ہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں